امام کر کے دیکھاتا ہوں یہ آلوکارڈ کا درخت نظر ہے گائز اندازہ لگائیں یہ کون سا درخت ہے یہ درخت دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا درخت ہے اور یہ اتنا بھی آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ یہ درخت جو کہ ہے ایک فروڈ کا درخت ہے تو آپ اگرس کریں اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے دوستو امید و ٹھیک کھاؤں گے تو دوستو آج جو کہ میں اپنے ڈیا خان کے سب سے بڑی نرسری میں موجود ہوں آج میں آپ کو اس نرسری کا ویو دینے واہ رہا ہوں جو کہ اڈیا خان یعنی پورے ڈسٹک میں دور درست سے لوگ اس نرسری میں آتے ہیں اور اپنے مختلف قسم کے پودے جس میں فروڈ کے بھی ہیں اور ڈیکوریشن کے بھی ہیں وہ یہاں سے بائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایسے درخت کا ویو دینے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے گاؤں میں یا پورے ڈیا خان میں کوئی ایک یا دو جگہ پہ یہ درخت ہے تو آپ اس درخت کو گیس کریں کہ یہ کس چیز کا تھوڑا دھوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کافے پھول بھی پکڑے ہوئے اور اس درخت کے مطلق میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سا اس سے پہلے آپ کامٹ ضرور کریں کہ یہ درخت کس کا دوبارہ بھی آپ کو زوم دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو تھوڑا کلوز سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو آج اس نرسری کا آپ کو ویو دوں گا ماشاءاللہ جہاں پہ مختلف قسم کے پودے بھی ہیں مختلف پھلو میں بھی ہیں اور ڈیکوریشن کے بھی ہیں اس سے پہلے چنہ کو فالو نہیں کرے تو پلیس فالو بھی کر دو لائک بھی کر دو کامڑ بھی دے ساتھ ساتھ آپ کو جو کہ تھوڑا سا آمو کے پلاٹ کا بھی ویو دے دوں یہاں پہ آپ ماشاءاللہ دیکھیں جو کہ مکملی آم تیار کیے گئے ہیں جو کہ دیسی آم ہے ابھی ان پہ اوپر کوئی کلم اغیرہ نہیں لگائی گئی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو کہہ ماشاءاللہ مکملی آم آپ کو نظر لائیں گے یہ کولی پلاٹ آم کا ہے اور یہ پودہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے مجھے بھی اس کے مطلق اندازہ نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کے مطلق جانتے ہیں تو ضروری کامٹ کر دیں اور ساتھ یہاں پہ آپ کو دیوں ماشاءاللہ کتنا پیارہ کلر کا یہ پودہ ہے یہ دیکھیں تو اس طرح بھی کافی پودے بھی لگائی گئی ہیں یعنی پھول والے بھی ہیں ڈیکوریشن والے بھی ہیں اور یہاں پہ بھی جو کہ چمبیلی وغیرہ بھی لگائی گئی ہے اور سامنے ایک اور اچھے سے پول کا آپ کو ویو دیتا ہوں یہ دیکھیں انشاءاللہ کتنا پیارہ پول ہے تو نظر زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو نرسری میں ماشاءاللہ کافی پلانٹس ہیں یہاں پہ اور ڈیکوریشن خوبصورت کے حساب سے فروٹوں میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ کو ویو دیتا ہوں بسا ویڈیو کے ساتھ رہے زیدہ آپ کو آلوکارڈ بھی دکھاتا ہوں جو کہ یہاں پہ آلوکارڈ کا بھی ایک درخت ہے تو یہ دیکھیں سامنے سے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آلوکارڈ کا آپ کو درخت نظر آئے گا تھوڑا سا قریب سے آپ کو ویو اس کا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو آلوکارڈ کا درخت کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے اس نے آلوکارڈ بھی پکڑے ہوئے ہیں یعنی پھل بھی پکڑا ہوا ہے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ویو دیتا ہوں اس طرف آپ کو جا کے ویو دیتے ہیں جو کہ آم کی نیچے بہت کافی اندھیرہ بھی بنا ہوئے ہیں اور اوپر جو کہ شید کا شید مکھی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ویو دوں آم کے نیچے کا ویو دے دوں اس طرح ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے پودے بھی لگائے گی تیار کیے گئے ہیں جس میں کینو بھی ہے مالٹا بھی ہے اور مختلف قسم کے انار بغیرہ بھی تیار کیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں دو کھوڑیاں لگائیں گئے ہیں اور مختلف قسم کے اس میں بودے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ویو دیتا ہوں تو یہ مالٹا مالٹا لگا گیا ہے اس طرف اور یہ آپ کو جو کہ ویو دوں گا یہ بیر ہے میرے خیال میں میرے خیال سے یہاں پہ بیر بھی تیار کی گئی ہے اور اس طرف جو کہ ان کا سسٹم بنایا گیا ہے اس کا بور کا یعنی واٹر پام بھی لگائے گیا اس طرف تو یہ بہت ہی پیارا بھی ہوا یہاں پہ اوپر سارے آپ کو عامی عام نظر آئیں گے یہ سامنے جن کے اوپر چونہ لگا ہوا ہے جن درختوں کے نیچے چونہ لگا ہوا ہے تو یہ چیڑ کا درخت ہے جو کہ کشمیر اور نران کغان یعنی ان پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے یہ چیڑ کا درخت نظر آئیں گے دو تین مزید ہی آپ کو اس نسٹر کا ویو دیتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ رہیں اس ساتھ جو کہ مفلی قسم کے پلانٹس یعنی پودے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں اور اس طرف آپ کو بھی دوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ سارے امبروت کلم کی گئے ہیں یعنی امبروت ہے اور کشگولاغ وغیرہ بھی ہے اور اس طرف بڑی سیاس کے امبروت ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ بڑی بڑی سیاس کے امبروت ہیں اور سامنے جو کا آپ کو نیمو نظر آئے گا اور یہ امبروت کا پلانٹ ہے تو یہ چھوٹا سا کلپ آپ کو امید ہے اچھا لگا ہوگا یار اچھا لگا تو لائک بھی کر دو کامنٹ بھی دیں تو انشاءاللہ چچی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ